نمشکہ دوستو میں وینہ دوبے ممبئی سے اس میں ہوں کھرگون کے اس بدنصیب علاقے میں جہاں پر انسانیت کو تار تار کیا گیا کیا بزرگ کیا چھوٹے بچے کیا محلائیں کیا بچیاں کیا انسان سب کچھ تباہ ہوا ایک چھوٹے سے گصے نے اتنی تباہی کی میں نے سوچا نہیں تھا جتنی ٹی وی چینلوں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ بہت کم ہے میرے بھائی آج صویرے پوری رات ڈرائیو کر کے جب میں کھرگون پہنچا ہوں اس امید سے پہنچا تھا کہ جا کر لوگوں کو راشن دے دوں گا کچھ پیسے ان کے ہاتھوں پہ رکھ دوں گا ساید ان کے گھاؤں پہ مرہم لگ جائے گا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جو پیسے میں لے کر آیا ہوں یا پھر یہ جو راشن کی گھٹھری میں ان کے ہاتھ میں رکھوں گا یہ کتنے بونے ہیں کتنے چھوٹے ہیں ان کے تکلیف کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے دو دو تین تین دین سے دودھ کے لئے تڑپ رہے ہیں جب کھرگون پہنچا تو وہاں پر پولیس پرشاشن کا ایک طرح سے کرفیو لگا ہوا ہے نہ کسی سے ملنے دے رہے ہیں نہ کوئی راشن سا مگری دے رہے ہیں اور وہاں جانے کے بعد جو روح کامپی ہے اس کا پندازہ بھی نہیں لگا سکتے سوچئے آپ کے گھر میں آپ کی بہن کی شادی ہے آپ کی بچی کی شادی ہے آپ کی بیٹی کی شادی ہے آپ نے کیسے امیدوں سے اس کے لئے گہنے کپڑے سنجو کر علماری میں رکھے تھے ایک بھیڑ آتی ہے اور اسے لوٹ کے چلی جاتی ہے اس بیچاری بیٹی کا جب ہم نے چہرہ دیکھا بینا باپ کے اس ماں کو جب روتے ہوئے دیکھا آتما کامپ گئی وہ چھوٹا سا بچہ جب اس کی ماں نے مجھے ہاتھ میں دیا کہ دیکھئے اس کی پیٹ اتڑیوں میں جا چکی تھی پولیس پرشاسن سے ریکویسٹ کرنے کے بعد کیسے کیسے کر کے اس کو دودھ پہنچایا گیا کیا مدد کر لیں گے آپ اور میں جہاں پر انسانیت ہی مر چکی ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ دیکھئے اچانک سے جب پولیس پرشاسن ہمیں ملنے نہیں دے رہی تھی تو ایک بزرگ ملتا ہے اور کیا کہتا ہے جب پولیس پرشاسن ہمیں ملتا ہے ملتا ہے جب پولیس پرشاسن ہمیں بیس سال سے کر رہا ہوں گھڑا ہے اس بندیر میں ملتا ہے جب پولیس پرشاسن ہوں گھڑا ہے ٹائٹھے ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے اور یہ پروڑ پہ ناکا بندی لگا ہوا ہے اچھا یہ دکھئے یہ بھی پورا ٹوٹا ہوا ہے یہ ہی ہے کتنے کا لقصان ہوا ہے سر کتنا لقصان ہوا ہے سر ٹوٹا اس بابا کی جو کہانی ہے لگ بھگ لگ بھگ ہر اس گھر کی کہانی ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو جو اس دنگے میں پر بھاویت ہوا جب میں کھرگون کی طرف بڑھ رہا تھا تو بجاروں کی دونوں طرف بھگوا جھنڈے لگائے ہوئے تھے مسجدوں پر جھنڈے لگائے ہوئے تھے ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور کس کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں یہ سب کر کے کسے ہم کیا پا لیں گے کہیں پر بھی چلے جائیے گیتہ ہو چاہے قرآن ہو اس میں کہا گیا ہے کہ اگر ہم ایک انسان کے آنکھ کے آنسو نکالتے ہیں اسے تکلیف دیتے ہیں تو عشور بھی آپ کی پوجہ کو سوکار نہیں کرتا عبادت نماز اس اللہ کو منظور نہیں ہے اگر آپ کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے کتنے ہی مسلمان بھائیوں کو میں نے دیکھا عورتوں کو دیکھا بچوں کو دیکھا جو اس تکلیف میں بھی اوپر والے پہ وشواس رکھ کے روزہ رکھے ہوئے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ ہماری افتاری ہوگی بھی یا نہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ سہری کے سمیں ہمارے پیٹ میں نیوالا جا گیا جائے گا بھی کی نہیں لیکن کیول اوپر والے کے اوپر وشواس رکھ کر وہ لوگ لگاتار روزہ بھی رکھ رہے ہیں عبادت بھی کر رہے ہیں میں نے سنکلپ لیا تھا کہ میں یہاں پر آکے کچھ لوگوں کو مدد کروں گا لیکن لگاتار پولیس کرفیو کی وجہ سے نہ ہم کوئی سادھن نہ کوئی سنسادھن نہ کوئی راشن ہم اندر لے جا سکے ہر دن تین بجے سے لے کے دو گھنٹے کے لیے کیول عورتوں کو جروری سامانوں کے لیے چھوٹ دی گئی ہے کرفیو میں اس کے باوجود بہت سارے پولیس پرشاستنی کا دکاریوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ لڑکا ممبئی سے آ کر یہاں مدد کرنا چاہتا ہے انہوں نے کوپریٹ کیا انہوں نے ہمیں لوگوں سے ملائیا اس کرفیو کا چھوٹ کا کیا مطلب ہے جس کے ہاتھ میں ایک روپیہ نہ ہو اب بجا جا کے کیا خرید لوگے اپنے بچوں کے دودھ کے لیے ایک تڑپتی ہوئی ماں کو دیکھا ایک مہینے کے بچے کی حالت دیکھ کر آتما رو گئے میں بولا کس بھارت میں ہم کھڑے ہیں میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ تمام لوگ آگے آئیے اس میں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے آپ کرنا چاہیں کریں کوئی زبرجستی نہیں ہے لیکن جب بھی آپ اپنے بچے کی آنکھوں میں دیکھیں اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ فیرائیں اپنے ماں بڑھی ماں کو دیکھیں تو یہ ضرور یاد کریے گا کہ خرگون میں بھی ایسے ہی بچے ایسے ہی بڑھی ماں کسی کے نیوالے کیلئے انتظار کر رہے ہیں آتے ہیں تو سب سے بہتر ہوگا کہ آپ خود خرگون آئیں لوگوں سے ملے ان کی پیڑا کو سمجھیں نہیں کچھ دے سکتے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہاری پیڑا کو سمجھ رہا ہوں ان کے لئے اتنا کافی ہے آج کوئی نیتہ نہیں کوئی ساماجی کارے کرتا نہیں کوئی انجیو نہیں کوئی سنگٹھن نہیں آج خرگون میں ایک کوئی بھی مدد کی آس ان دنگا پیڑتوں کو نہیں دیکھ رہی ہے ایک امید لے کر جھگڑا کر کر لڑ کر پرستیتیوں سے مقابلہ کر کے میں ان لوگوں تک کیسے پہنچا ہوں یہ میں اور پرشاسن ہی جانتا ہے آپ لوگوں سے نیویدن ہیں کہ اگر آپ اس محیم میں جوڑ کر مدد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ رمضان کا پویتر مہینہ ہے روزے دار وہاں دھوپ میں بیٹھے ہیں جن کے چھت چلے گئے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جو دھوٹ کے لیے دو دو دن سے بھوکی ہیں اور رو رہی ہیں افتاری اور سہری کیا چیز ہوتا ہے انہیں نہیں پتا ہے پتا نہیں اوپر والا کس چیز کا انپیہان ان سے لے رہا ہے اگر اس ستیتی میں اگر ہم ان کو دو وقت کا نوالہ نہیں دے پائے تو اس مانوتن کا اس انسانیت کا ہمارا کوئی وجود نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے میں تمام لوگوں سے نویدن کروں گا کہ اگر آپ اس محیم سے جڑ کے مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر والوں کے لیے ان لوگوں کے لیے بہت بڑی مرہم کی بات ہوگی اگر آپ مدد بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے گوگل پہ پیٹیم اور یو پی آئی نمبر 9867 225 779 اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں فون پہ اس نمبر پر نہیں چل رہا ہے آج کھرگون بیٹا ہوں اور واپس آؤں گا سپس امید میں کہ جو یہاں پر بھوکے پیٹ ہیں یا جو بچے دودھ کے لیے تڑپ رہے ہیں شاید ان کے دودھ کی اور بھوجن کی نیوالے کی ویبستہ میں کر سکوں آپ لوگ کے ساتھ کی امید ہیں کریں گے تو بہت شکریہ ہوگا نہیں کریں گے تو کم سے کم دعاوں میں یاد رکھئے اتنی ہمت مجھے دیجئے کہ ان بھوکے پیٹوں تک دو وقت کا نیوالہ میں پہنچا سکوں جائے ہن جائے مہاراسترہ